ملت اسلامی ہن ملت کی اس کیفیت پر اللہ مقبال کا ایک دعایا شیر یاد آتا ہے احساس انعیت کر آثار مسیبت کا امروز کی شورش میں اندیشہ فردہ دے البلاخ چینل میں ملت کے چنندہ افراد سے آج کی شورش اور کل کے اندیشے کے جستجو مباحثہ یعنی ڈسکشن کے ذریعے جاننے کی کوشش کریں گے مباحثے کا عنوان ہے مشکل حالات میں امت مسلمہ ہند کی منصوبہ بندی کیا اور کیسے ہو سکتی ہے آج ہماری جو مہمان ہیں وہ ہیں جناب حبیباللہ خان صاحب جو پیشے سے سیویل انجینئر ہیں بیکن بیلڈرز نام کی کمپنی چلاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ویل فیر پارٹی آف انڈیا کے جنرل سیکریٹری کناٹکا چپٹر کی ذمہ داری بھی بخوبی انجام دے رہے ہیں ان کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑے ہیں حارون صفدر صاحب جو کہ پروفیسر اور ایچ او ڈی ہیں ڈیپارٹمنٹ آف الیکٹریکل انڈ ایلکٹونکس انجینئرنگ ایچ کے بی کے کالیج آف انجینئرنگ سے آپ کا ازد اقبال ہے اس پروگرام میں اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ دونوں سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کناٹکا میں جو موجودہ حالات درپیش ہو رہے ہیں یعنی جو بڑھتی مذہبی تقسیم ہو رہی ہے اور جو فرقہ پرستی ہو رہی ہے اس کا ہم کیسے مقابلہ کریں کیا ہم اس کا مقابلہ مسئلہ با مسئلہ کریں یا ہمیں ضرورت ہے کہ ہم بنیادی وجہ تلاش کریں اور اس پر کام کرنے کی کوشش کریں جی بہت شکریہ ہے آپ کا آپ نے کہا کناٹک میں مسلمان خوم پر مسائل یہ کوئی نئی بات نہیں ہے آج شروع نہیں ہوا ہے یہ ایک سلسلوار ہے جب تک یہ خوم زندہ ہے تب تک یہ مسائل رہیں گے اس لئے کہ یہ خوم سے دشمنی نہیں ہے ان لوگوں کو جو دشمنی ہے وہ آپ کا جو ریلیجن ہے آپ کا جو مذہب جس سے آپ کا تعلق ہے اس کی وجہ سے ان کو زیادہ آپ سے تغلیف ہو رہی ہے ورنہ اگر دوسرے خوموں کی جسا تم بھی سرنٹ ہو جاتے ہو آپ کچھ بہت امپورڈنٹ نکتے یہاں پر لائے ہیں کہ کس طریقے سے اس پر حنل کیا جا سکتا تھا ہم اس پر اور گفتگو کریں گے انشاءاللہ میں اس وقت پر حادم صفدر صاحب کے پاس آنا چاہوں گا اور آپ کا اپنی لینا چاہوں گا کہ آپ کیا سوچتے ہیں شکریہ اس موضوع پر گفتگو کے لیے مدو کرنے کے لیے اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو اس وقت حالات ہمارے ریاست میں اور ہمارے ملک میں مختلف مقامات پر مقامی سطح پر بھی جو کچھ بھی ہو رہے ہیں خاص طور سے ہمارے ریاست پر اپنے آپ کو فوکس کریں گے تو ریاست کے تمام ہی علاقوں میں تو اس طرح کا منافرت کا کچھ چھوٹا چھوٹا ماحول ہے لیکن اس طرح کی اس میں شدت نہیں ہے کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پر بڑی شدت کے ساتھ یہ مذہبی منافرت اور قوم پرستی اور دوسروں کے ساتھ شرارتیں دوسرے مذہب والوں کے خلاف مختلف پروگرام کر کے سماجی منافرت کو جو پھیلائے جا رہا ہے یہ ہو رہے ہیں تو یہ حالات اچانک سے تو نہیں آنکے ہیں کبھی بھی سماج میں کوئی چیز جو حالات بنتے ہیں اس کو ایک مراحل سے گزرنے کے بعد اس میں آتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری ریاست میں بھی اور ہمارے ملک میں بھی کچھ ایسے واقعات رنوما ہوئے اور کچھ ایسی طاقتیں جن کا مقصد ہی اصل میں ایک مخصوص تہذیب کو مذہبی رسومات کے تناظر میں ایک مخصوص اس سسٹم یعنی سماجی نظام کو قائم کرنے کے لیے بڑے عرصے سے وہ جد و جہد کر رہے ہیں اس جد و جہد کے دوران ان کا بہت ساری سماجی قائمیاں بھی ملی وہ تو ایک باہر کی کوششیں ہیں لیکن جیسا کہ حبیب صاحب بھی بتائے کہ کوئی مسائل جب آتے ہیں تو کیسے ہم اس کو ایک شعور کے ساتھ ایک لائے عمل کے ساتھ ہم اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ کافی عرصے سے مختلف جو سماجی مسائل آئے ہیں سماجی رسہ کشی اور تناؤں کے جو حادثات اور معاملات رونما ہوئے ہیں اس کو حل کرنے میں ہماری بھی کہیں نہ کہیں کوتائی یا یہ کہ ہماری جذباتی قیفیت کی وجہ سے وہ زیادہ اس میں منفی پہلو آنے سے یہ حالات کو اس قیفیت میں آنے میں سہارا ملا یا اس کو اس نے تقویت دی ہے اور ایک اہم بات جس کو میں اس موقع پر رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جیسے حبیب صاحب بتا رہے تھے کہ یہ مسئلہ آیا یہ مسئلہ آیا ہے مسائل تو آتے رہیں گے بلکل اس لیے کہ ایک بات ہمارے سامنے پوری طرح سے واضح ہونا چاہیے خاص طور سے مسلمانوں کے درمیان ان کے اپنے ہر فرد کو ہر ذی شعور شخص کو اجتماعی ذمہ داروں کو سبوں کو کہ یہاں پر ہم جس سماجی ہماری اکائی کا ہم حصہ ہے وہ سماجی ہماری اکائی کوئی ایک لنگویسٹک نہیں ہے کوئی ایک جیوگرافیکل نہیں ہے کوئی ایک کسٹمز اینڈ ٹرائیب بیس نہیں ہے بلکہ یہ جو سماجی اکائی ہے مسلمانوں کی ہمارے اس ملک میں ہمارے اس ملک کے سماج میں ایک عقیدے کی بنیاد پر بنی ہوئی اکائی ہے اور اس عقیدے کی بنیاد پر یہ جو اکائی ہے یونٹ ہے اور یہ سماج کے دوسری یونٹ کے ساتھ جو اس کو انٹریکٹ کرنا ہے اس میں اس کی سب سے پہلی اور سب سے اہم جو اس میں اس کی کمزوری بولیے یا اس کے جانب سے غفلت بولیے یا اس کے جانب سے کلا شوری طور پر اس کے خلاف کام کرنے کا رویہ بولیے کہ اس اکائی نے اپنے آپ کو اپنے عقیدے کی مطابق اس مقام اور منصب پر نہیں سمجھا جس کے وجہ سے اس کے جتنے بھی سرگرمیاں اور اس کے آوٹ ورڈ رد عمل ہو رہے ہیں وہ تمام کے تمام اس کے اپنے مقام کے منافی against its role and responsibility because کہ آپ کہے تو مسلمان بحثیت ہے آپ آپ کے اپنے عقیدے کی بنیاد پر آپ لوگوں کے لیے خیر خواہی کے ہیں بیٹھائے گئے ہیں بلکل یہ آپ کے عقیدے کا ہے آپ کہیں گے کہ آپ ان سماجی تناؤں کے سلسلے میں آپ اپنے مذہب کی بات کیوں لارہے ہیں لیکن آپ ایک عقیدے کی بنیاد پر اکائی ہے تو اس عقیدے کی تعلیمات اس کی بنیاد یہ ہے کہ آپ سماج کے لیے اٹھے ہیں تو آپ outlook میں آپ سماج کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اٹھنا چاہیے نہ کہ ہمیشہ اپنے مسائل سے گھرے رہ کر اپنے مسائل میں جو لوگ آپ کو فسانے کی کوشش کرتے ہیں یا اسی میں آپ کو گھیر کر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں آپ بھی اس کو invert ہوتے ہوئے اسی میں لگے رہے اور اسی میں اسی جال میں فستے ہوئے بالکل ایک مظلومیت کی قیفیت میں آ جائیں یہ اثر میں ہماری اس وقت کی حالت کی وجہ سے ان حالات کو ہم انفرادی طور پر بھی اور اشتماعی طور پر بھی صحیح انداز سے نہیں کر پا رہے ہیں تو ایک جو نکات جو میں آپ سے یہاں سے لینا چاہوں گا وہ یہ کہ ہم کو ہمارا جو ترزی عمل ہے انفرادی ترزی عمل اور مجموعی ترزی عمل جو ہے اس کو تھوڑا سا بدلنے کی ضرورت ہے اس چیز کو ایڈریس کرنے کے لیے حبیب صاحب میں واپس آپ کے پاس آنا چاہوں گا اگر آپ دیکھتے ہیں اگر ہم یہ ساری جو بھی چیزیں ہوئی ہیں ان پر اگر ایک شاہینی نگاہ ڈالیں گے تو پہلے جو بات ہوئی وہ ہوئی وہ ٹرپل طلاق پہ بات ہوئی اس کے بعد سی اے این آر سی کا مسئلہ آیا اور اس کے بعد اب یہ ہجاب کا مسئلہ آیا تو ایک کے بعد ایک مسئلہ آتے جا رہے ہیں اور ہم مسئلہ اس مسئلے پر کام کرتے ہیں کہ کہیں پہ ہم کو کچھ شکست ملتی ہیں کہیں پہ ہم سکسسفل ہوتے ہیں بہت پھر واپس ہم اپنی نارمل زندگی میں چلے جاتے ہیں اور اسی میں روا دماغ ہو جاتے ہیں تو اس کو ہم کیسے بدلیں اور یہاں پہ ہمارا کیا طرح زیمین ہونا چاہیے جی آپ جو بلے بلت اللہ کن اس سے پہلے بے کہیں مسائل ہیں ستر سال پچھے سال کی ہسٹی نکال کے دیکھیں آپ وہ لوگ چاہیں گے کہ آپ ڈیفنس پر ہیں ہمیشہ یعنی میں بچکو رہوں بس میں میرے فیملی کے بچکو میں رہ پیٹ چلتا رہے بس they want you to get isolated lead a ghettoized life ghettoization بلتے ہیں نا slums میں جا کے کونے میں رہ جاؤ تمہارا نماز پڑھ لو رزا رہ جاؤ that's what they want you to do it اور وہی لوگ چاہتے آپ ہم بھی وہی کر رہے ہیں کوئی issue چھڑتے لوگ چاہتے کہ آپ react کریں ہم react کریں فوراں نارے تکبیر پھر گالی دیو نہیں تو مارنے کی باتیں کرو شددت کی باتیں کرو نہیں تو کوٹ کچھ لے جائیں وہ کریں گے یہ کریں گے وہ reactionary attitude خود it kills the community reactionary attitude ہمارا نہیں ہونے چاہیے اس کے برقس ہمارا جو ہم جس کے لئے ملک پیدا کیا ہے اوپر والا آپ کو lead کرنے کے لئے پیدا کیا ہے اس ملک آپ چلانا تھا آپ مینارٹیس میں نہیں کون ملے مینارٹیس کا اول لفظ مسلمان کو پلانی ہوتا ہے ایک پرس میں دو پرس اولے بولیں آپ کو مینارٹی آپ کو مینارٹی بولتے ہیں آپ کو اپنے آپ کو 200 ملین پیپل کال دیو سیل پاس مینارٹی کی جو ذہنیت ہے انفیریٹ ایک complex سے باہر آنا ہوگا یہ ملک ہمارا ہے کسی کے باپ کے جاگر نہیں ہے کسی کے پاس ہے کیا کوئی خریدار ملک ہے سیل ڈیٹ ٹیکس پیٹ ریشپٹ ہے کیا اسے بس کچھ ہے پیپر ہے کیا کسی کے ماں کے نام سے کسی کے باپ کے نام سے نہیں ہے کسی کا نہیں تو جیتنا یہ لوگ جو سو کال فیسسٹ ہیں اونر اس پرپٹی کے اس زمین کے ہم بھی ایکویویلنٹ پارکر رہے ہیں اس میں نمبر ون تو امت کا اس طرف کیسا رجحان کریں سنی تو میں اسی پر آ رہا ہوں ایک تو یہ جو انفیریٹی کامپلیکس ہے ہاری بھی ذہنیت بلتے اس کو فیلڈ منٹالیٹی بلتے اس سے باہر آنا ہے دوسرا جو ملک کے جو خیرخہ ہیں ہندوستان کی ہندو پوپلیشن مثال کے طور پر 85% ہے اپ 15% نکمان کے زیلی مثال کے طور پر اس میں سے جو 90% ہیں وہ اچھے لوگ ہیں آپ کو جاننا چاہیے 5 سے 10% کمیرل ہو گئے آپ کے دشمن ہے کہ ان کو ہٹا کر باقی جو 80% ہے اس کو آپ کیوں دشمن مان رہے ہیں وہ تو آپ کے بھائی ہیں آدم اللہ علیہ السلام کے اولاد ہیں وہ کیوں بھول گئے کہ وہ آپ کا بھائی ہے دور کیوں ہوا آپ نے اس کو دعوت نہیں دیا آپ کا میسیج نہیں پہنچائے آپ کے پیغمبر کا میسیج نہیں پہنچائے میری اور آپ کی گلتی ہے تو اس لیے وہ دور ہے یہاں کہ ہندو بھائی ہمارے اتنے اچھے لوگ ہیں اتنا دل اچھا ہے تھوڑا سا ٹچ کیجئے یہ سو فرٹائل آپ کو سپرائز تو یہ جو اٹیٹیوڈ ہے ہمارے مسلمانوں کا وہ تھوڑا پوزیٹیو لے ملیجیے ہم خدمت کرنے کے لئے آئے ہیں حالانکہ رسول نے کہا الدین و نسیحہ دین کا دیفنیشن ہی خدمت بتایا ہمدردی کا نام بتایا اور ہم لوگ نماز روزہ زکاة میرا حج خالی میری جنت ایتی تذبیر پڑھے تو میں جنت کو تلیہ آتا نہیں وہ نہیں ہیں حقوق اللہ علیہ حقوق اللہ ساری ٹوڑی پرسنٹ سیونڈی پرسنٹ اس بندوں کے حقوق بندوں سے خواہم دور ہی ہماری خدمت چھوڑ دی خواہم ملک کا جذبہ ہم نے نکال دیا دوسروں کو اچھے بات کرنا مسلمان کو دوسرے خواہموں کو وہ ہم نے چھوڑ دیا تو ہم الگ ہو کے رہ گئے لوگ ہم سے نفرت کرنے لگے غلطی ہماری ہے جی تو آپ دونوں نے اس سوال کے جواب میں کہ ہمارا ردعمل کیا ہونا چاہیے اس بات کی طرف ترجیح بھی کہ ہمیں اپنا جو رویہ ہے اسے بدلنا چاہیے اور اسلام جو سکھاتا ہے ایک اچھا مسلمان بننے کی ہم کوشش کریں تو اسی معاملے میں ابھی جو حالات ہوئے ہجاب کی سلسلے میں ہم نے دیکھا کہ بہت سارے جو سٹوڈنٹس تھے وہ لوگ کافی زیادہ اس پروپیکنڈے کی شکار ہوئے اس نفرت کے شکار ہوئے روڈ پہ نکل آئے گنڈا غدی پہ نکل آئے تو ایسا ہمارا کیا اپروچ ہونا چاہیے ہم کس طریقے سے برادران وطن کی طرف اپنا ہاتھ بڑھائیں کس طریقے سے ان سے گفتگو کریں کہ ہم ان کا جو یہ نظریہ ہے ان کے دل میں جو نفرت ہے اس کو بدلنے کی کوشش کر سکیں جی اس سے پہلے آپ میں جو بات رکھیں ہیں کہ اس وقت جو ہمارے سامنے مختلف مسائل اٹھائے جا رہے ہیں کبھی پہلے طلاق کا مسئلہ اٹھا ہے اس سے پہلے اور ساری چیزیں شریعت کے جو قوانین ہیں ہمارے دستور ہن نے مسلم پنسلہ کے تحت جو اس کو ہم کو اس کی عمل کے آزادی دی ہے اس کا تیقن دیا ہے تو ان عمور میں بھی دخل اندازی ہوئی ہے اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بلکل ابھی ریاست میں جو اس وقت ہجاب کا مسئلہ اٹھا اور اس طرح کا اٹھا ہے اور اس طرح کے مسئلے آج بھی اٹھے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ کل بھی اٹھتے رہیں گے تو یہ مسائل میں ہم کو گھیرے رکھنے اس میں ہم کو پریشان اور اس میں ہی ہم کو بلکل ایک طرح سے بزی رکھنے کے لیے یہ اسٹریڈیجی ہوتی ہے ابھی دیکھیں کہ جو قوتیں یہاں پر مسلمانوں کے سلسلے میں ایک منفی رویہ اختیار کرتے ہوئے بڑے عرصے سے کام کر رہی تھی ان کے اپنی فکر کو اس بات کو قبول کرنا پڑے گا بات کہی جا رہی گیا ہمیشہ ہم یہ بات کہی جاتی ہے کہ کچھ ہی لوگ ہیں جو ایسا کر رہے ہیں باقی لوگ بہت اچھے ہیں یہ واقعے میں حقیقت ہے کہ ایک بڑی تعداد ہمارے ملک کے باشندوں کی the people of our country یعنی بھائی چارگی کی قیفیت اور ایک دوسرے کے ساتھ سماجی تعلقات کی قیفیت اور ایک دوسرے کے ساتھ رکھ کر چلنے کی ان کی اپنی فکر ہے انداز ہیں اور اسی طرح سے وہ سماج میں ہمارے ساتھ انٹرینک بھی کرتے ہیں لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ کچھ عرصے سے جو اس طرح کا ایک جس کو ہم کہیں گے کہ مذہبی اور تہذیبی قوم پرستی کا جو ایک توفان کھڑا کیا گیا ہے ان کے جانب سے جن کی کافی عرصے سے یہ کوششیں سماج میں رہی ہے اور اب ان کو سیاسی اقتدار بھی آ گیا ہے تو جس فکر کو سیاسی اقتدار آتا ہے وہ بڑے تیزی کے ساتھ اپنا ایک سیلاب کھڑا چلاتا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں اور اب ہم دیکھ کر رہیں گے تو یہ چیزیں تو اٹھتے رہیں گی اس میں ہم کو جس چیز پر اس وقت گوھر کرنا ہے وہ یہ کہ اس طرح کے مسائل کو کیا ہم ہیڈ آن ہیڈ لیں گے یا پھر ان مسائل کو ہم اسی نکتے پر جہاں سے یہ اٹھے ہیں وہیں اس کو ہم ڈیفیوز کرنے کی کوشش کریں گے اس کے لئے ہماری جو اپروچ ہونی چاہیے ظاہر سے بات ہے کہ ابھی بھی سماج کے اندر ایسے وہ افراد ہیں جو نہیں چاہتے ہیں کہ سماج کے اندر کشمکش ہو اور ایک طرح سے بد امنی کا ماحول ہو بھائی چارگی کا ماحول ڈیمیج ہو اس کو کہیں متاثر ہو تو وہ اس کے لئے تیار ہوتے ہیں کہ بھائی لوگ بیٹھیں اور اس کو سماجی طور پر ہمارے اندر جو کچھ بھی مسائل کھڑے کر رہے ہیں یا ہو جا رہے ہیں یا پھر غلط فہمی کے وجہ سے ہوتے ہیں اس کو بیٹھ کر ہم حل کر لیں تو اس طرح کے جو مسائل اٹھائے جا رہے ہیں یا اٹھ رہے ہیں اور اٹھتے رہیں گے یہ بات ذہن میں ہم رکھیں تو ہم بھی اس کو مقامی سطح پر سماجی سطح پر ذمہ داران مذہب جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ لے کر اور اسی طرح سے لا ان آرڈر کے جو ذمہ داران ہوتے ہیں ان سے بھی ہم اپروچ ہو کے اس کو وہی کے وہی حل کرنے کی کوشش کریں وہاں پر یہ موقع نہ دیں کہ وہ جو ہے اپنے تناسب سے یعنی آوٹ آف پروپوشن ہو کے پھر ان لوگوں کے ہاتھ میں ایک ہتھیار بن جائے جو واقعے میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہی آپ کا کمزور نکتہ ہے جہاں پر ہٹ کریں گے تو پھر آپ چیخیں گے چلائیں گے اور اپنے فیوچر کے بارے میں اپنے ملک میں اپنے ایک تعمیری رول پلے کرنے کے بارے میں آپ کوئی اپنا طریقہ یا یہ کہ اپنا کوئی منصوبہ اور آپ کا جو پیغام ہے اس پیغام کو آپ لے کر نہ اٹھ پائے آپ کو وہ رکھنا چاہتے ہیں اب یہ جو طلبہ کے آپ نے بات کی ہے یہ طلبہ کوئی سماج میں ایک آئیسولیٹڈ یونٹ تو نہیں ہے بلکہ یہ سماج ہی کا حصہ ہے اسی سماج میں سے یہ نکل آئے ہیں تو ظاہر سے بات ہے کہ ان طلبہ کے ذہن بھی اس وقت متاثر ہوئے ہیں یہ اسی تعلیم نظام اور اسی درسگاہوں سے نکلے ہیں جہاں پر بہت سارے لوگ منافرت کی اور ملک کے اندر مختلف سماجی اکائیوں کے درمیان توڑ پیدا کرنے دوریا پیدا کرنے کے لیے مختلف پروگرام چلا رہے ہیں اور پوسٹ روت کی سیاست کو انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے آج کی ڈیجیٹل میڈیا کا بہت ہی غلط استعمال کرتے ہوئے جھوٹ کو سچ کے لبادے میں وہ ڈھالتے ہوئے لوگوں کے ذہنوں پر یہ سمجھئے کہ ایک بجلی کے رفتار سے وہ پھیلا دے رہے ہیں ظاہر سے بات ہے کہ یہ نفرتیں اور اس طرح کے ہمارے ملک میں جو کچھ بھی تاریخی واقعات ہوئے ہیں اس کو ایک الگ انداز سے اس کو فلمہ کر اس کے بہت سارے ٹی وی میں جو اس کے پروگرام ہوتے ہیں ان کو لا کر اور اس کے ویڈیو کلیپس بنا کر جو ذہنوں کو اس رفتار سے متاثر کیا جا رہا ہے تو یہ طلبہ اس سے بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے اور ان کے ذہنوں میں ملک کی خدمت اور ملک سے اپنے وفاداری کو پروان چڑھانے کے نام پر ایک غلط قسم کا ان کو ڈسکورس اور بیانیاں دے کر دوسروں کے خلاف بڑھکایا جا رہا ہے بلکل تو اسی لیے یہ طلبہ اس وقت کیمپسز میں اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ماحول میں چھوٹے چھوٹے مسائل پر وہ لوگوں کے ساتھ یعنی اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ اپنے دوسرے مذہب کے ماننے والے کلاس میٹس کے ساتھ وہ اس طرح کا رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں آپ کو چاہر کرنا چاہ رہے تھا جی یہ چیزیں تو ہیں پروفیسر صاحب بتائے وہ وہی ریزن ہے بیٹ اس سے بڑھ کر پر ایک سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے وہ یہ چیزیں ہیں یہ تو چل رہی ہیں اب ناکسام تھا آپ کاٹیا آپ کاٹنے کے بعد آپ اس کی پر بولے کو بیٹے گھنٹے گھنٹے ایسا زہر کھولے ایسا کر دیا بیزنہ سے ناکسام تو تہہری آگیا اس میں میٹھا تو نہیں آگیا تو ناکسام ناکسام اس کو ٹیٹ کر کے اس کو اس سے حفاظت کرنا وہ کریجے مگر the question is یا آپ کو پھر نہ کاٹے اس کی حفاظت آپ کیا کر رہے ہیں way forward کی بات کی یہ وہ تدابیر ہے اس کے بارے میں میں سمجھتا ہوں کہ ہم گفتگو کرنے والے ہیں ہے کیا کہ what we have to do way forward ایسا کیا تعلیمی ہمارے درسگاہوں میں کیا کرنا ہوں گا تعلیمی نظام میں کیا کرنا ہوں گا ان بالکل نئی نسلوں کے ذہنوں میں جو اس وقت اس طرح کا زہر ڈال دیا گیا ہے اس کو ہم کیسے ڈائلوٹ کریں اور اس کے ایفیکٹ کو نلیفائے کریں اس کی ایک بڑی ذمہ داری میں ہی سمجھتا ہوں کہ صرف مسلمانوں پر نہیں ہے ہر چیز کی ذمہ داری مسلمانوں کے کندوں پر ان کے سر پر لات دینا میں ہی سمجھتا ہوں کہ ایک نائی صافی ہوں گی ہے اس لیے کہ اس زمن میں ہم کو ملک کے ہر اس شہری ہر اس فرد تک پہنچنا پڑے گا جس کے اندر ایک ملک کے بارے میں بلکل اونچی ترقی ایک خوشحالی اور ایک محبت سے بھرے ہوئے سماج کا جس کے دل میں جذبہ ہے اس کو اس انداز سے ملک کو دیکھنا چاہتا ہے ان تمام کو بھی اس کے طرف مدعوجہ کرنا پڑے گا اور ان سے بتانا پڑے گا کہ آپ بھی آ گیا ہیں ہم تعلیمی نظام کی جو بات کر رہے ہیں ہم یہ سب جانتے ہیں کہ اس وقت تعلیمی نظام کے اندر کیا تبدیلی آئی ہے میں اس پر سوال کرنا چاہوں گا پر اس سے پہلے میں حبیب صاحب سے ایک فالو اپ سوال ہے میرا کہ یہ پروفیسر صاحب نے جیسے کہا کہ بجلی کی رفتار سے لوگوں کے ذہنوں میں ایک نفرت غلاف چڑھایا جا رہا ہے تو اس کا آج کل سے کیا ریلیشن ہے مطلب کرناٹک میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ پہلے نہیں ہوتا تو پر تچانک ہونے لگا ہے تو اس کا جو آنے والا کرناٹک میں انتظابات ہیں اس سے کیا ریلیشن ہو سکتا ہے دیکھیں یہ بجلی کی رفتار سے پھیلا رہی وہ اس لیے پھیلا رہی کہ ان کے پاس پاور ہے حکومت ان کے پاس ہے پولیس ڈپارٹمنٹ ان کے پاس ہے انٹیلیجنس ان کے پاس ہے پھر اس کے بعد میڈیا ان کے پاس ہے بیروپرسی سب کچھ آپ کے پاس ہے تو کچھ بھی کر سکتے گدے کو گھوڑا بنا سکتے آپ گھوڑے کو گھوڑا بنا سکتے سمپل ٹھیک ہے نمبر ون نمبر ٹو ایلیکشن کی بات آپ کریں تو ان کو ایک ویلن چاہیے اپنے آپ کو ہیرو سابت کریں ہیرو اگر آپ کو ثابت کرنا تو آپ کے سامنے ویلن چاہیے ویلن کو آپ کو تکلیف دے یا پھر اس کو ویلن بولتے رہے بولتے رہے خطرہ تو آپ کو ہیرو مانیں گے لوگ ورنہ نہیں مانیں گے بلکل تو یہاں پر کسی نہ کسی کو ویلن بنا آتا وہ ایک خوم مل گئی ایک نازک خوم بے سہارا خوم کوئی دم نہیں اس خوم کے اندر امیٹ کرنے جو ہے ڈیڈ کمیونٹی کا تھا وہ ایسی خوم مل گئی ان کو تو انہوں نے کہا یہ کسی بیماری یہ نوچ پر دلین دنے ہیں ان کو نکالو ملک صاف تو ایسا فوکس کرتے کہ آپ کو کر رہے ہیں اور الیکشن پر اثر پڑے گا کچھ نوجوان بھی ساتھ دیں گے ان کو کیونکہ آپ کو تو بلن آلی بنا دیئے ہیں لوگ تو ضرور اثر پڑے گا یہ حکومت آئی تو ہمارے کو مگر اس میں خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے سنٹرل میں بھی گورنمنٹ بھی بڑھ چکے مگر ایک بار آئے دوسرے بار آئے یا پھر اس سے فرق نہیں مگر ہمارے کو ہم یہ چیزیں دوہرانا نہیں یہ ہمارے پھر اٹیک نہیں ہونا یا پھر ہم پر اس کا مظلوم کی شکست نہیں آنا تو اس کے لئے دو چیزیں ہیں تو ہمارے بیوورز آگے جانے سے پہلے میں چاہوں گے کہ تھوڑا سا اس پر کچھ نقاط آپ کے سامنے رکھوں ہم مظلوم ہیں ہم بہت کمزور ہیں ہو سکتا ہے کہ امبیٹ کر صاحب کا جو ہے ان کا اپنا ایک زاویہ نظر ہو سکتا ہے مسلمانوں کے بارے میں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اس وقت یہ ماحول کریٹ کر رہے ہیں وہ یہ سب جانتے ہیں کہ یہ ہمارے سماج کی یہ جو اکائی ہیں مسلمان یہ واقعے میں اپنے اندر ایک بڑی قوت رکھتے ہیں یہ ان کا اچھے سے معلوم ہے اور یہ قوت ان کے عقیدے کا ہے ان کا پیغام کا ہے اسی لئے وہ اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ اپنے عقیدے کے تحت اپنے ایمان کے سلسلے میں آپ کوششیں نہ کریں اپنے پیغام کو آپ لوگوں تک نہ پہنچائیں اس کے لئے بھی وہ مختلف اس میں رکاوٹے قانونی طور پر رکاوٹے پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ بات تو صحیح ہے کہ اس وقت یہ سارا جو ماحول کریٹ کیے جا رہا ہے خاص طور سے طلبہ کے لئے ان کو معلوم ہے کہ ایک بڑی تعداد ایٹین ائرز پلس کی اس وقت پورٹرز کے لیسٹ میں آنے والی ہے آئی ہے آ چکی ہے آ چکی ہے اور ان کو ہمارے ساتھ اگر ہم جذباتی طور پر جوڑ کے رکھیں گے اس میں ان کو یہ بات محسوس ہوں گی کہ ہم سماج کے لئے وہ ان لوگوں کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں جو جن کو ملین کے طور پر پیش کیا گیا ہے یہ حقیقت ہے اس میں تو وہ اوٹ حاصل کرنے کے لئے اس طرح سے ہمارے اس ریاست میں اور ملک کے دوسرے حصوں میں بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت کے ذمہ داران ملک اور ذمہ داران سماج وہ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ وہ ملک کی لئے نئی نسل میں ایک وطن پرستی پیدا کر رہے ہیں لیکن وہ ایک منفی جذبات اور منفی ان کے اندر قوتوں کی قوتوں کو پیدا کرنے کے لئے وہ کوشش کر رہے ہیں جو ملک کے مستقبل کے لئے بہت خطرناک ہے بلکل ہم مسلمانوں کی بات بات میں کریں گے بلکل پہلے بات اس لیے کہ جب کوئی نسل منفی جذبات کے تحت پروان چڑھائی جاتی ہے اگر اس کے سامنے آج ایکس جس پر انہوں نے ریئٹ کیا تھا ایکس اگر اس کے سامنے نہیں ہیں تو وہ اپنے اس جانب دیکھ کر وائپر کرے گا کو ہمیشہ کہیں کہیں نکالنا پڑے نکالیں گے اس لیے یہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ طلبہ کے ساتھ جو اس طرح کا ان کے جذبات اور ان کو تعلیم گاہوں میں ان منفی کاموں کے لئے استعمال کیا جا رہا ہے یہ ملک کے لئے بہت نقصان دے ہیں اور یہ ملک کے لئے اس طرح کی نقصان کے کام جی وہ لوگ کر رہے ہیں جو وطن پرستی کا شیخ پیغام لے کر اٹھنے تو اسی کے سلسلے میں میرے آپ سے آخری سوال ہے اس کے بعد میں حبیب صاحب سے ایک آخری سوال پوچھوں گا پھر ہم ختم کریں گے کہ جو طلبہ کو جو لوگ استعمال کر رہے ہیں تو ہمارے ناظرین میں کافی سارے طلبات بھی ہیں تو آپ کا کیا پیغام ہے جو آپ ان طلبات کو دینا چاہیں گے کہ کس طرح وہ لوگ ان سب کا شکار نہ ہوں اور اگر ان کے سرکل میں کوئی ایسے ہیں جو ان نفرتوں کا شکار ہوئے ہیں تو ان سے کیسے گفتگو کی جائے تو ایک چھوٹا پیغام اگر آپ دینا چاہیں تو آپ کیا دیں گے سب سے پہلی اہم بات یہ ہے کہ کیمپسز میں مسلم طلبہ اور طالبات وہ اپنے دوستوں کے ساتھ جو سماجی تعلق پیدا کرنا چاہیے وہ سماجی تعلق کی بنیان بحیثیت مسلمان کے ہو میرا کلیگ ہے میرا سٹوڈنٹ ہے یا ہم بیٹھ کر ہمارے اپنے کچھ اور دوسری کتابیں پڑھ لیں گے یا ہمارا گروپ ہوں گا یہ گروپ جا کے باہر کیمپس میں موج مستی کرے گا اگر ہمارے یہ تعلقات ہیں تو ہم ان کو ایک اصل بات کی طرف اور سماجی طور پر مضبوط روابیت کے طرف ہم ان کو اٹریکٹ نہیں کر پائیں گے ہمارے طرف ان کو کھیچ نہیں پائیں گے اس میں اس لیے ہمارے طلبہ کو ان مسائل کو مضبط انداز سے اگر وہ گفتگو کرتے ہیں تو مضبط انداز سے اپنے بات کو رکھتے ہوئے ایسا نہیں کہ اس میں شکست خوردگی کی جو کیفیت ہوتی ہے نہیں وہ کچھ لوگ مانتے ہیں وہ نہیں کرتے ہیں ہم کو ایسا کرنا ہے وہ ایسا کرنا ہے ہم اس کے بجائے ہمارے طلبہ کو اس کے لیے تیار کیا جائیں اور وہ بھی آگے آئیں کہ وہ کیمپسز میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ سماجی روابط کو مضبط کریں پہلی ایک بات ہوں گی دوسری بات یہ ہوں گی کہ ہم کیمپس میں پوزیٹیو رول کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں کیمپس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں وہاں پر چونکہ اب کوئی جوکیشن مخلوط تعلیم کا ہے تو بہت سارے فرینڈشپ بھی ہوتی ہیں اور وہ فرینڈشپ طلبہ جو ہے تو ریلیشنشپ تک لے کے چلے جاتے ہیں تو ظاہر سے بات ہے کہ ایسے نفرت کے ماحول میں جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ پھر آپ کے ان جذبات میں جو آپ کابو نہیں پائے ہیں اس کا استعمال کرتے ہیں اور پھر اس کو پھر پورے کیمپس کے لیے آپ کے لیے نہ صرف کیمپس سماج کے لیے نہ صرف سماج کے لیے بلکہ ملک میں آپ کو آئیسولیٹ کرنے کے لیے قانون سازی کا بھی اس کو پھر وہ بہانہ بنا لیتے ہیں تو یہ ایک دوسری اہم بات میں اس موقع پر آپ نے جو بات پوچھی ہے اس کے تحت رکھنا چاہتا ہوں جزاکہ بہت ہمارے طلبہ کو اس کے لیے تیار ہونا پڑے گا کہ وہ بحیثیت مسلمان اپنے اپنا رول وہاں پر پلے کریں اور اسی ہمارے اپنے ذمہ داری کے تحت تعلقات پر استوار کریں اور ہم جو کچھ بھی ہمارے ساتھی طلبہ کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کر سکتے ہیں بہت سارے طلبہ جو ہیں اس سے متاثر ہوتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کی مدد کریں گے تو واقعی میں انشاءاللہ سے کریں گے انشاءاللہ حبیب صاحب آپ سے سوال یہ ہے جو آج کل کا ماحول ہے اس سے مایوس نہ ہو کر جو ہمارا یوت ہے جو ہمارے باقی لوگ ہیں عام لوگ ہیں وہ کس طریقے سے اس کو یہ way forward اس کا حل کیا ہے یہ حالات کب تک رہیں گے کب تک رو لگ بیٹنگے وہ ہے رونے پر چھوڑ دینا چاہے رونے پر چھوڑ دینا جی نمبر اون نمبر ٹو آپ کی خوم کو آپ in power کرنا پڑے گا کیسے دو تین چیزیں پہلی بات تو یہ کہ اس خوم کے اندر جو بڑھ گئے ہیں گروپوں میں فرخہ بندی یہ ایک جماعت والا دوسرے جماعت کو بات کرنا پرسند نہیں کرتا یہ جو ہیں برحال ہے کئے سالوں سے اس کو چھوڑنا پڑے گا یہ غلط کام ہے یہ نقصان دا ہے self جو ہے deceiving ہے یہ تیری نظروں میں کافی میری نظر میں وہ جو ہے وہ عادت وہ چھوڑ کے دینی بھائی بلکے اس کو ایک رکنگنیز میں آپ کو کروں گا آپ مجھے رکنگنیز کیجئے نمبر ون دوسرا empower کرنا پڑے آپ کو community میں اس کی سوا کوئی چارہ نہیں empowerment دور چیزوں کو ہوتا ایک educational empowerment جیسا آپ نے کہا دوسرا political empowerment میں آپ کو ملانا سید علیمیان عدوی رحمت اللہ علیہ کی تیس سال پہلے انہوں نے کہا اس خواب کو ہندوستانی خواب انہوں نے کہا آپ کے اندر چاہے تحجد گزار بھی الفاظ سنی ان کے آپ کے اندر چاہے تحجد گزار بھی کیوں نہ ہوں مگر اگر تمہارے اندر سیاسی شعور اور حالات حضرہ پر نظر نہ رہی تو تم کو اس ملک پہ وہ دن ضرور آئے گا کہ تم کو فرض نماز کی جات نہیں رہے گی کب کہا تھا 30 years back تیس سال پہلے انہوں نے کہا تو وہ دن آرہا انہوں نے کہا سیاسی شعور حالات حضرہ پر نظر تو میں ایڈوکیشنل ایمپورنٹ کی بات کیا ایڈوکیشنل بہتہاں انجینیر ڈیکٹر نہیں انجینیر ڈیکٹر سے فیامیلی پالتا ہے اس آفیسر یپیس آفیسر ایڈوکیشنل 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 کتنے سال کھڑے رہنا مسجد کے سامنے 500 کروز کالکشنل تو بیورکرسی میں آپ کی آدمی ہونا چاہیے آئی ایس آئی پیس آفیسر پولیس دیپارٹنے جیڈوکیشنل آپ کی آمنا چاہیے اور اس میں ایک فرق ہے صرف ڈگری نہیں ایک آت میں ڈگری ہو ایک آت میں خوران ہو اس لئے اس سے پہلے بھی کئے مسلمان ختم کے بہت سرا آفیسر ہیں وہ فیل they could not achieve the target because the خوران was not there in the other hand he was just a مسلم آفیسر but he was not a true اسلامic فالوئر تو ایک ہاتھ میں ڈگری ہو اس کی اس دوسرے ہاتھ میں خوران ہو وہ سکسس رہے گا کیونکہ اس کے خدا کی اس کے پر رحمت بھی رہے گی مل ایمپورمنٹ سیاسی ایمپورمنٹ جب تک نہیں ہے دکٹر مرد کر کے بعد آپ پھر دوہر آتا ہوئیں a community which is not represented in politics is a dead community آپ وہاں بیٹھے جہاں خانون بناتا سرکلا جہاں سے issue ہو تو وہاں بیٹھے تو سرکلا وہی روک سکتے آپ یہاں کے پروٹسٹ کرنے ضرورت نہیں پڑ دیا آپ کے لوگوں کو سیاستی بھیجیے ایمپورمنٹ کیجئے دس سے پہنرہ سال کا ٹارگیٹ بنائے کے پلانٹ بنائے کے چلو پھر دیکھو آپ کو دوسرے قوم والی یا دوسرے کوئی بھی آپ کو آنکھ سے آنکھ بات کرنے کی ہمت نہیں کرے آپ پور میں ہونا چاہیے within the limits moral limits کے اندر پر بتا رہا ہوں غزر صلی اللہ علیہ وسلم کیا سنت ہے ہاں تعداد کم ہوئی تو غزر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں کیا کیا تھا میزاق مدینہ سے ان کیا تھا نا چارٹر آف مدینہ کرو بیٹھ کے let us talk to them and agree for some common minimum problem and then proceed راستے بہت ہیں اسے یہ جو ہم اپنے آپ کو الگ کرے ہی اسے واپس آکے یہ میرا ملک ہے ملک کی ہمدر دی ملک کے کام ہم کچھ حصہ لکے دکھانا دوسرے ہم دیکھنا یہ مسلمان نے کام کرے دکھانا they are doing good job man they are doing for the nation وہ image جو خراب ہویا image کو پھر واپس لانا پڑے گا educational empowerment political empowerment اگر کرے تو یہ آپ کا status self status بولی ہے ڈنگی آپ کی improved اور ہی گے ساتھ ساتھ یہ کام چلتا رہے گا تین کی دعوت ہے وہ تو بہ خالے چلتا رہے گا وہ کریں جماعتیں اس کے بعد جو کام نہیں کرے ہی یہ خام جو خام پیچھے رہے گی وہ اس کے میں یاد دہان آپ کو میں کرا رہا ہوں more preference towards this bureaucratic education and then political empowerment یہ ہے تو پھر اس کا solution یہ بھی solution سکتے ہیں سمجھتا ہے اس وے فارورڈ میں جو کچھ ہماری approach اور ہمارا point of view جو ہے اس کو ہم کو ایک correct angle پہ لانا پڑے گا اس میں ہم reactionary ہم کو آج یہ مسئلہ ہے ہم کو یہ کرنا ہے جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارا وہاں representation ہو ہم وہاں position میں ہو ہمارے مسائل وہاں سے حمل کریں گے ہمارا آدمی ہو ہمارا کام کرے گا ملت کا وہ کام کرے گا تو یہ پھر دوبارہ سے اصل میں یہ inward looking ہے and it's only for me یعنی صرف میری اور میری سمجھئے کہ مسلمانوں کے لئے ہو گئی ہے یہ بات لیکن جب آپ تھوڑا سمجھ اس پر بتا رہا ہوں اس میں جب آوٹ بتاؤ سمانوں کا نہیں بنیں ہاں اس میں سمجھتے ہیں کہ ہم کو اس لئے بیوری کریٹ بننا ہے لیکن جو واقعے میں سماج کی کائی ہوتی ہے یا کمیونٹی ہوتی ہیں کسی ملک کی اگر وہ اس اعتبار سے اپنی اپروچ لیں کہ بھائی بحیثیت ہم ایک یہاں کے سماج ہکائی کے ملک کی تعمیر کے لیے اور یہاں پر جو مختلف ہمارے مسائل ہیں ملک کے بحیثیت ملک کے اور انسانیت کے ہم اس کو حل کرنے کے لیے کیا اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں تو اس کے لیے ہم اپنے آپ بیوری کریسی میں بھی پیش کریں گے ردی عمل کے طور پر نہیں کہ ہمارا وہاں پر ریپریزنٹیشن کم ہے لیکن ہم کریں گے چاہے ہمارا زیادہ بھی ہوتا تو بھی ہم اپنے آپ کو تیار کریں گے یہاں پر مثال کے طور پر اگر ہم ایک سی بات لیں کہ ہمارے ملک کو اس وقت جو اہم مسئلہ درپیش آنے والا ہے کچھ ہی سالوں میں جس کو میں کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر آنے والی ٹیکنولوجی کے اعتبار سے ہمارے نوجوان کو تیار نہیں کیا جا رہا ہے جو کچھ بھی اسکل ڈیولپمنٹ کا کریں گے اس کا پرپوزل تیار کرنے والے ہم ہوں گے تو جب ہم سماج کے لیے اس کے مسائل کے لیے اپنے آپ کو تیار کر کے اس میں اپنا رول پلے کریں گے تو ہم بھی اس کا حصہ ہے ہمارا بھی مسئلہ حل ہوں گا جب ہم محلے کے مسئلے کے لیے حل کریں گے ہمارے گھر کا بھی مسئلہ ظاہر سے بات ہے کہ حل ہوں گا اس میں اور ہمارا گھر کوئی محلے سے الگ نہیں ہے ملک کے ہم بھی ذمہ دار ہیں بلکل ہے نا ملک کی ہم پر بھی کچھ حقوق ہیں اور ملک میں ہمارے بھی کچھ حقوق ہیں ان تمام کو ہم اس نکتے نظر سے دیکھتے ہوئے یہ بات اس وقت پیدا ہوگی جب ہم ہمارے اپنی مقام اور منصب کے اعتبار سے ہوگئے یہی پیارے رسول صلی اللہ نے مکہ میں دیکھئے آپ مکہ میں مسلمانوں کے بہت سارے مسائل درپیش ہوئے وہ خود مختلف مسائل کا شکار تھے ان کے لئے خود معاشی پریشانی تھی پھر بھی ان مسلمانوں کا معاملہ جو ان کو تعلیم دی گئی اور جو پیارے رسول صلی اللہ کی سیرت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں مسکین وں علاموں کو پھر آپ دوبارہ اپنے قبضے ملے کر ان سے کوئی معاشی فائد حاصل نہیں کر رہے ہیں لیکن آپ جو اچھائی کو بڑھانے کے لئے براہی کو ختم کرنا ہے تو پھر آپ کے ہاتھ میں اختیار ہونا پڑے سنی میری بات سنی دون آپ دون بات ہی بتا رہے میں ملک نہیں بدلتا اچھے چیزیں جاتی انہیں اچھے آدمی صاحب بول تاریف کر مگر جو گرون ڈی آرٹی نہیں بدلتے شراب خانہ بن کر نا تو آپ واضح نصیح سے نہیں کر سکتے سو سال بول کے رہی شراب خانہ مجید کے باز آپ کیا ایک دن میں شراب خانہ بن کا سکتے تو بروائی کو مٹ اختدار میں آپ کو جانا چاہیے میں وہ بتا رہا ہوں اچھے اختدار ملک کی خدمت کی باغ سیاست درم آج کل نہیں جب تک اختدار میں بھی نہیں رہیں گے ایسے ہوتا رہے روتے رہی دعا بیٹھ کچھ نہیں ہونے بدلنے والی نہیں حالت بلنے والی ایک بات جو بار بار آ رہی ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے جو کے ہمارے اپنے منصوبے کے تحت مسائل میں ہم گھیرا جاتا ہی رہیں گا اس کو بھی ہم حل کرنے کی کوشش کریں لیکن اس میں ہم اپنے آپ کو بلکل الچ کر نہ رہ کر ہم جو آگے بڑھیں اور بنیادی بات تو یہ ہے کہ جو مواقع جب ہوتے ہیں اس کا مضبط استعمال ملک اور باشن لگانے ملک کی خدمت کے لیے کیسے ہم اس کو تیار کر سکتے ہیں سیٹ اپ کر سکتے ہیں جس میں ہماری ملت اور ہمارے دوسرے سماج کے لوگوں کو ساتھ لے کر ہم اس کو پریکٹیکل کریں گے یہ واضح نصیت نہیں ہوں گی ہم ہمارے اپنے شہر کے ہمارے اپنے ریاست کے غریبوں کے مسائل ہیں اس کو میدان میں ہم حل کریں جزاکاللہ آپ دونوں وقت نکال کر ہمارے سٹوڈیو میں آئے اور ہم سے گفتگو کی آپ لوگوں کے ذریعے کافی زیادہ نقاط آئے کافی زیادہ سوچنے کی باتیں آئیں امید کرتا ہوں کہ جو ناظرین ہیں ہمارے وہ لوگ سوچیں گے غور و فکر کریں گے ان باتوں پر اور ان باتوں کی اور زیادہ گفتگو کریں گے ان کو ہمارے ڈسکشنز میں لائیں گے انشاءاللہ اور اس کا کوئی طرز عمل ہم آگے نکالیں گے ایک شیئر کے ساتھ میں اس مباسحہ کو ختم کرنا چاہوں کہ نہیں نگاہ میں منزل جو ہی سہی نہیں وسال میں اثر تو آرزو ہی سہی جزاک اللہ ناظرین ہم پھر واپس آئیں گے انشاءاللہ اگلے مباسحہ کو لے کے اگلی ڈسکشن کو لے کے اگلے کانوزیشن کو لے کے تب تک کے لئے آپ سے اجازت چاہیں گے جزاک اللہ خیال